بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار ٹائٹ راپ واکنگ دیکھی ہوگی یہ لوگ ہوا میں رسی بان کے اوپر چلتے ہیں نیاگرا فال دنیا کی بہت بڑی خطرناک اور خوفناک آبشار ہے بہت سے جنونی اس کے اوپر رسی بان کے چلے اور زندگی کی بازی ہار گئے لیکن کچھ کامیاب بھی ہوئے اور جب موٹر سائیکل آ گیا تو یہ جنونی ہوا میں باریک رسی بان کے اس کے اوپر موٹر سائیکل چلانے میں بھی کامیاب ہو گئے آج میں بھی آپ کے لیے ایک ایسی یہ کہانی لے کر آئی ہوں سامائن ایک مرتبہ جرمن ٹائٹ ٹوپ واکر نے اخبار میں اشتہار دیا کہ وہ رسی کے اوپر چل کے نیاگرا فالس کو کراس کرے گا یہ خبر پڑ کے آدھا شہر بتائے گے وقت پر نیاگرا فالس آ گیا وہ شک سب کے سامنے رسی کے اوپر چلتے ہوئے نیاگرا فالس کو کراس کرتا گیا لوگ اس کو بہت زیادہ اپیشیٹ کر رہے تھے پھر وہ سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ کل بھی میں ایسے ہی رسی کے اوپر چلتے ہوئے نیاگرا فالس کو کراس کروں گا لیکن کل میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہوگی لوگوں کا شوق اور تجسس بڑھ گیا اگلے دن پہلے دن سے بھی زیادہ لوگ یہ کرتب دیکھنے کے لیے مقصود وقت اور مقصود جگہ پر پہنچ گئے اور پھر اس شخص نے آنکھوں پر پٹی بان کر رسی پر چلتے ہوئے ایک انتہائی خطرناک اور خوفناک آبشار کو پار کر دیا لوگوں کے خوشی اور جوش کے ملے جلے تاثرات انہوں نے آج پھر اس شخص کو اپنی تعلیوں تاریفی کلمات اور تحائف کے ذریعے اپیشیٹ کیا پھر وہ تیسرے دن پھر اعلان کرتا ہے کہ میں کل پھر سے نیاغرہ فال کراس کروں گا اور کل میں اپنے کندوں پر کسی اور انسان کو بٹھا کے کراس کروں گا اگلے دن پورے کا پورا شہر نیاغرہ فال پر اکٹھا ہو گیا اس شخص نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں رسی پر چل کے نیاغرہ فال کراس کر لیتا ہوں لوگوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں اس نے پھر کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں پر پٹی بان کر اس رسی پر چلتے ہوئے دوسرے سرے تک جا سکتا ہوں لوگوں نے تالیاں بجا دیں اور کہا ہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں اس شخص نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو کندوں پر اٹھا کر بھی یہ خطرناک آپشار پار کر گیا تھا لوگوں نے کہا ییس ہم یہ بھی جانتے ہیں پھر وہ شخص بولا تو آج کون ہے آپ میں سے جو میرے کندوں پر سوار ہوگا میں آج اسے کندوں پر بٹھا کر رسی پر چلتے ہوئے یہ خطرناک آپشار کراس کروں گا اور ایک اور ریکارڈ بناؤں گا مجمع کو سامپ سونگ گیا ہر طرف خاموشی چھا گئی کسی میں بھی آگے بڑھنے کی حمد نہ رہی لوگ اس شخص کو اس کے کارناموں کو اس کے ٹیلنٹ کو اس کی قابلیت کو جانتے تو تھے مانتے بھی تھے لیکن انہیں اس شخص پر یقین نہیں تھا کہ وہ انہیں بھی سلامت رسی پار کروا سکتا ہے سامین یہ کہانی پڑھ کے میں سوچ میں پڑ گئی کہ ہم انسان بھی تو اس ٹائٹ راپ واکر کے تماشائیوں کی طرح ہی ہیں نا ہمیں پتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز ہر مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے ہمیں لوٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے اسی سے ملاقات کرنی ہے اسی کے سامنے پیش ہونا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے یہ زندگی چند روز کی ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ان باتوں کو بھی مانتے ہیں لیکن ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہیں ہم اللہ کو بھول کے دنیا کے جھمیلوں میں گم ہیں سامین ہم اللہ پر جتنا زیادہ دل سے یقین کرتے جائیں گے وہ رب اتنا ہی ہماری طرف متوجہ ہوتا چلا جائے گا جب ہمیں اس ذات پر یقین آ جائے گا اپنے اسی کی طرف واپس لوٹنے پر یقین آ جائے گا تو پھر ہمارے راتیں جاگنے والی بن جائیں گی پھر ہمیں عشاء پڑے بغیر نیند نہیں آئے گی پھر تحجت ہمیں سونے نہیں دے گی پھر یہ نمازیں یہ یقین ہماری رب سے ملاقات کا ذریعہ بن جائے گا سامین اللہ کی پہچان اور اس پر یقین زندگی آسان کر دیتا ہے یہی پہچان اور یقین دنیا آخرت سموار دیتا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے آمین